موسیقی اسلام علیکم ناظرین تازہ خبر میں آپ کا استقبال ہے میں ہوں ثانیہ اب آئیے سب سے پہلے نظر ڈالیں گے ہیڈ لائنس پر وزیر اعلیٰ کے سیار نے مسلمانوں کو عیدے میلاد نبی کی دی مبارک بات کہا حکومت لنگانا کے گنگا جمعی تیزیب کے جذبے کو برقرار رکھنے کی کوشش جاری شہر ایڈرباد سمیت لنگانا پر میں گنیش ویسرجن کا سلسلہ جاری ریاستی بزراء محمد محمد علی ٹیسری نیوانسی آدھوں نے ہیلیکاپٹر کے ذریعے کیا فضائی معاینہ حیدرباد کے ملک پیٹ میں ایک ہزار 32 کروڑ کی لاغت سے آئی ٹی ٹاور کی تعمیر ریاستی وزیر کے چیار 29 ستمبر کو رکھیں گے تعمیری کاموں کا سنگے بنیاد کھرگے راہول پریانکانے ہم ودنوں کو میلا دو نبی کی دی مبارک بات ملک کی ترقی امن بھائی چارگی اور خوشحالی کے لیے نیک تمنہوں کا کیا اظہار پنجاب کے کانگریس ایملے سکبال کھیرہ سابق انٹی پی ایس کیس میں گرفتار جلال آباد پولیس نے ان کی رہائشگاہ سے کیا گرفتار سعودی عرب میں پہت ہونے والے کشمیری نوجوان کی میت واپس لانے کا معاملہ پیڑی پی صدر محبوبہ مفتی نے وزارت امور داخلہ سکھی میت لانے کی مدد طلب شمالی کوریا وجود ترقی کے حقوق کی زمانت کے لیے جوہری ہتیار کرتا ہے تیار شمالی کوریا کی سرکاری خبر اصلاحی جنسی نے دی اطلاع عزبیکستان کے گودہ میں دھماکی آگ لگنے سے ایک شخص لاکھ دیگر ایک سوپاسٹ زخمی وزارت سہت کا انکشاف اور اب قبروں کی تفصیل وزیر اعلیٰ کے جند شکر راہوں نے ملاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر مسلمانوں کو مبارک بات پیش کی وزیر اعلیٰ کے سیانے اپنے ایک پیام میں کہا کہ مسلمان حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی عومِ ولادت کو سب سے زیادہ بابر کر دن سمجھتی ہیں اور مسلمانوں کا ماننا ہے کہ اللہ تعالی نے حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم امن کا پیغام پھیلانے کے لیے آخری نبی کے طور پر منتخب کیا ہے وزیر اعلیٰ کے سیانے خواہز ظاہر کی کہ پیغمبر اسلام کی تعلیمات امن ہمدردی مذہبی رواداری خیرات اور تمام انسانوں کی مساوات پوری دنیا میں پھیلے انہوں نے کہا کہ ریاستی حکومت کی طرف سے مسلمانوں کی سماجی اقتصادی اور ترقی کے لیے شروع کردہ اس کی موقع کے مطلوبہ نتائج برامت ہو رہے ہیں وزیر اعلیٰ کے سیانے واضح کیا کہ حکومت تیلنگانہ گنگال جمنی تہذیب کے جذبے کو برخرار رکھنے کی کوششیں جاری رکھی ہوئی ہیں ریاست میں بیروزگار نوجوانوں کو روزگار کی پراہمی کے لیے حکومت تیلنگانہ کی جانب سے بڑے پیمانے پر اقدامات کیے جا رہی ہیں سنانچے حیدرباد شہر میں واقعے ملک پیٹ میں ایک ہزار بتیس کروڑ کی لاغت سے تعمیر ہونے والے آئی ٹی ٹاور کا انتیس ستمبر کو سنگے بنیاد رکھا جائے گا ملک پیٹ میں واقعے سرکاری ملازمین کے ہاؤزنگ کامپلیکس میں شروع کیے جانے والے پہلے مرحلے کے کاموں کا ریاستی وزیر آئی ٹی ووبلدی نازمونازگ کے تارہ کرامہ رہا ہو ہیدرباد کے رکھنے پارلیمنٹ پوز سدرے مجلس بیرسٹور آسادودی نویسی اور ملک پیٹ کے رکھنے اسمبلی احمد بن عبداللہ بلالہ کے ہمراہ سنگے بنیاد رکھیں گے سٹیٹ انڈسٹریال انفرسٹریکچر کورپوریشن ٹی ایس آئی آئی سی نے اس اکیس منزلہ عمارت کو نیوکلیس آئی ٹیک نام دیا ہے جس کی اندرون چار سال تعمیر کو مکمل کر لیا جائے گا ہیدرباد شہر سمیت لنگانہ بھر میں آج گنیش ویسرجن کا سلسلہ جاری ہے گنیش ویسرجن کے پورا من اور کامیاب انخواد کے لیے حکومت لنگانہ کی جانب سے بڑے پیمانے پر انتظامات کیے گئے ہیں چنانچہ ہیدرباد شہر میں آج ہونے والے گنیش ویسرجن کے پورا من اختتام کو یقینی بنانے کے لیے پولیس کے جانب سے سخت حفاظت انتظامات کیے گئے ہیں اس موقع پر وزیر داخلہ محمد محمد علی وزیر افدائش ممشیان ٹی سگنی واسیادو ڈی جی پی تیلنگانہ جنی کمار کمیشنر پولیس ہیدرباد سٹی اور جی اچ ایم سی کمیشنر رونالڈ روز پر مجتمل ٹیم نے ہیلی کوپٹر کے ذریعے گنیش ویسرجن کے لیے کیے گئے انتظامات کا فضائی معاینا کیا ہیدرباد شہر کے نالے میں مگرمچ کا بچہ دکھائی دیا جس کے نتیجے میں عوام خوف زدہ ہو گئے یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب خیرتباد میں آند نگر اور چند تلبستی کے درمیان نو تامر شدہ پول پر مگرمچ کا ایک بچہ نمودھار ہوا چارچنبے کی شام شہر کے موصلہ دھار پاریش ہوئی خیال کیا جاتا ہے کہ بلکہ پول نالے میں پانی کا بہاو بڑھنے کی وجہ سے مگرمچ کا بچہ یہاں پہنچ گیا جس کو دیکھ کر مخامی عوام میں تشویش کی لہر توڑ گئے تاہم اطلاع ملے پر پولیس موقع پر پہنچ گئیں اس واقعی اطلاع محقوم جنگلات کے اہلکاروں کو دی گئیں محقوم جنگلات کے اہلداروں نے وہاں پہنچ کر مگرمچ کو پکڑ لیا کانگریس صدر ملکار جن کھرگی نے میلاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر ہم وطنوں کو مبارک بات دی ہیں کھرگی نے اپنے مبارک باتی پیغام میں کہا سب کو عید ملاد نبی مبارک دعا ہے کہ یہ مبارک موقع امن مہربانی خوشحالی لائیں اور سب کے درمیان بھائی چارے کے رشتے کو مضبوط کریں راہل گاندی نے ٹوئٹ کیا سب کو عید ملاد نبی کی مبارک بات دعا ہے کہ یہ تیوہار ہر ایک کی زندگی میں خوشیان بھائی چارہ اور اچھی سہت لائیں پریانکہ گاندی ووٹرا نے کہا آپ سب کو عید ملاد نبی کی بہت بہت مبارک بات میری دعا ہے کہ یہ مبارک دن آپ سب کی زندگیوں میں خوشی امن خوشحالی اور ہم آہنگی لائیں پنجاب کے فازل کازلے کی جلال آباد پولیس نے نارکوٹیک ڈرگس اینڈ سائیکو ٹریپک اینڈی پی ایس کے ایک پرانی معاملے میں کانگریس کے بھولت سے ایمیل اے سکپال سنگھ گھیرا کو آج یہاں ان کی رہیشگاہ سے گرفتار کر لیا جلال آباد پولیس کی ٹیم صبح چھے بجے کے خریب گھیرا کے گھر پہنچی اور انہیں گرفتار کر لیا پولیس کی چھاپی کی معلومات خوت کھیرا نے فیس بک پر لائیو دی انہوں نے الزام لگایا کہ وزیراعلا بھگونت سنگھ مان نے ان کے خلاف انتخابی کاروائی کے تحت یہ کاروائی کی ہیں ان کا دعویٰ ہے کہ پولیس ان کے بیٹروم میں داخل ہوئی اور یہ سارا واقعہ بچوں کے سامنے ہوا پولیس نے کہا کہ انہیں انڈی پی ایس میں ترج ایک پرانی معاملے میں پوچھ گوچھ کے لیے لے جائے جا رہا ہے انہیں جلال آباد کی عدارت میں پیش کیا جائے گا کھیرا کا کہنا ہے کہ وہ دوبارہ عدارت سے رجوع کریں گے اور انصاف مانگیں گے کھیرا کے خلاف یہ کاروائی ایسے وقت میں کی گئی ہے جب وہ راجستان کے ایک مہنگے ہوٹل میں عام آدمی پارٹی کے رکنے پارلیمنٹ راغب چڑھا کی حالیہ شادی کو لے کر سوشل میڈیا پر آواز اٹھا رہے تھے ان کا اعظامہ کے پنجاب حکومت نے ان کی شادی میں سرکاری وسائل کا بے ذریعہ استعمال کیا جس میں پولیس اہلکاروں کی تائیناتی اور سرکاری گاڑیوں کا استعمال بھی شامل ہیں بیہار کے نوادہ زلے کی نگر تھانہ علاقے میں جمعیرات کے صبح ٹرک کی زد میں آنے سے تین مزدوروں کی موت ہو گئیں جبکہ ایک شخص زخمی ہو گیا پولیس زرائے نے یہاں بتایا ہے کہ چار مزدور نوادہ سبزی منڈی میں کام کے لیے جا رہے تھے سوبیہ زریعی فارم کے خریب ایک پک اپ گاڑی راستہ پوچھنے کے لیے مزدوروں کے پاس رکی تھی اسی دوران بے خابو ٹرک نے مزدوروں کو کچل دیا اس واقعے میں تین مزدور جان بہر جبکہ ایک زخمی ہو گیا زرائے نے بتایا ہے کہ منیوالوں کی شناخت آکاش کمان نندے چوہار اور پرحلات کمار کے طور پر کی گئی ہیں حالے سے میں زخمی پپو چوہار کو نوادہ صدر اسپتال میں داخل کرا دیا گیا ہے پی ڈی پی صدر اور صحابقہ وزیراعلا محبوبہ مفتین وزیر قارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر سے سعودی عرب میں ایک سڑک حادث میں جہاں بہا خونے والے سری نگر کے نوجوان کی میت واپس لانے میں مدد کی درخواست کی ہیں اطلاعات کے مطابق سری نگر کے رائنہ واری علاقے سے تعلق رکھنے والا آدل شابان نامی نوجوان حال ہی میں قصبِ ماش کے لیے سعودی عرب گیا تھا جہاں اس کی ایک سڑک حالی سے میں موت ہو گئی محبوبہ مفتین نے اس زمن میں جمعیرات کو ایکس پر اپنے ایک پوسٹ میں کہا رائنہ واری سے تعلق رکھنے والے آدل شابان کی سعودی عرب میں ایک بھیانک سڑک حالی سے میں موت واقع ہوئی ان کا کہنا تھا غمزدہ خاندان اس کی میت کو تتفین کے لیے واپس لانے میں شدت سے کوشہ ہیں انہوں نے پوسٹ میں کہا میں وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر اور وزارت امور خارجہ سے میت واپس لانے میں مدد کرنے کی درخواست کرتی ہوں منشیات کے خلاف جنگ کو جاری رکھتے ہوئے پولیس نے بارہ مولا میں ایک منشیات پر اس کو گرفتار کر کے اس کی تہویل سے نشاہ اور مواد برامت کر لیا ہے ایک پولیس ترزمان نے اپنے ایک بیان میں تفصیلات فراہم کرتے ہوئے کہا کہ پولیس اسٹیشن ٹنگرم کی ایک پولیس پاچی نے ہر دو اچھوہ علاقے میں ایک ناکہ لگا دیا اور اس دوران ایک شخص کو روکا انہوں نے کہا کہ تلاشی کے دوران اس شخص کی تہویل سے پچپن گرام چرز برامت کیا گیا جس کے بعد اس کو گرفتار کر لیا گیا گرفتار شدہ کی شناغت غلام محمد برد ولد غلام مہیودین برد ساکن خامندر پوری ٹنگرم کے بطور ہوئی ہیں پولیس نے زمن میں متعلقہ دفعات کے تحت ایک کیس درج کر کے مزید تحقی خواد شروع کر دی ہیں خابیل ذکرین کے بارہ مولا پولیس نے سال رمہ کے دوران ماہ آگست تک چوپن انتہائی مطلوب اور بدنام زمانہ منشیات فروشوں کے خلاف پی آئی ٹی این ڈی پی ایس پی ایس اے ایک کے تحت مخدمات درج کیا ہے اور اس دوران منشیات فروشوں کی دو اشاریہ ایک کروڑ روپے کی مالیت کی جائداتیں ضبط کی ہیں جن میں تین رہائشی مکان تین گاڑیاں اور بھاری نغدی رخم شامل ہیں بارہ مولا پولیس اس سلسلے میں ماہ آگست تک دو سو تیرہ مخدم درج کی ہیں اور تین سو تیریالیس منشیات فروشوں کو گرفتار کیا ہے پولیس نے جنوبی زلہ کولگام میں چوروں کے گینگ کو چوبیس گھنٹوں کے اندر ہی بینقاب کر کے سات چوروں کو گرفتار کر کے کم سے کم دس سے بارہ لاکھ روپے مالیت کا مال مصروخہ برامت کیا ہے ایک پولیس ترجمان نے اپنے ایک بیان میں تفصیلات فراہم کرتے ہوئے کہا کہ چوری کی وارداتوں کے متعلق کئی شکایتیں محصول ہونے پر متعلقہ دفعات کے تحت کیس درج کر کے ان وارداتوں میں ایس پی ہیچ کوارٹس غلام محمد بٹ کی سربراہی میں ایک تحقیقاتی ٹیم تشکیل دی گئیں انہوں نے کہا کہ تحقیقات کے دوران ایک ایان شمیم ولد محمد شمیم حلوائی ساکین بجنور یو پی حال رنگریس پورا کولگام کو پوچھتاج کے لیے طلب کیا گیا بیان میں کہا گیا دوران پوچھتاج اس نے انکشاف کیا کہ اس نے یہ جرم مزید چھے افراد جن کی شناخت شاہد شیخ ولد محمد جاسم شیخ ساکین دہلی حال سری نگر فرمان احمد ولد حنیف انساری ساکین بجنور یو پی محمد آمیر ولد محمد یاسن ساکین یو پی مدسر حبیب ولد حبیب اللہ میر ساکین شالی پورا سوپور بحر عالم ولد منی احمد ساکین یو پی اور شبیر احمد بکروال ولد مشتاق احمد بکروال کمسن کے بطور کی گئی ہیں شمالی کوریا نے ملک کے وجود اور ترقیق حقوق کی زمانت دینی جنگ کو روکنے اور قطعے میں آمان بوہ استحکام کی حفاظت کے لیے جوہری ہتیار تیار کرتا ہے شمالی کوریا کی سرکاری خبر رسلہ ایجنس کے سی این اے نے جمعیرات کو اپنی ریپورٹ میں شمالی کوریا کی سپریم پیپلز ایسیمبلی کی خائمہ کمیٹی کے چیئرمن چوہی یونگ سے حوالے سے یہ بات کہیں ہیں شمالی کوریا کی چودوی سپریم پیپلز ایسیمبلی کے نوے اجلاس میں مسٹر چوہی نے کہا شمالی کوریا ایک ذمہ دار جوہری ہتیاروں کا حامل ملک ہیں اور یہ ملک کے وجود اور ترقیق حقوق کو یقینی بنانے جنگ کو روکنے نئے اس قطعے اور دنیا کے باقی حصوں میں امن و استحکام کے تحفظ کے لیے بڑے پیمانے پر جوہری ہتیار تیار کرتا ہے انہوں نے کہا کہ شمالی کوریا کی مسلحفات کامیشن طاقتور فوجی صلاحیتوں کے ساتھ خوامی خود مختاری اور علاقائی سالمیت عوام کے حقوق اور مفادات کی حفاظت کرنا سوشلسٹ نظام انقلاب کے سمرات کو تمام خطرات سے بچانا ملک کے امن وہ خوشحالی کی زمانت ہے اطلاعات کے مطابق اجلاس میں ملک کے آئین میں ترمیم کرتے ہوئے جوہری مسلحفات سے مطالق شمالی کوریا کے پالیسی کو متفقہ طور پر منظور کیا گیا شمالی کوریا کے رہنما کیم جونگ ان نے سیشن میں شرکت کی اور تخریر کی ازبکستان کی دارالحکم تاشخنط میں ایک گودہ میں دھماکے اور آگ لگنے سے ایک نوجوان کی موت ہو گئے اور 162 افراز زخمی ہو گئے ہیں ازبکستان وزارت سہت نے جمعیرات کو یہ اطلاع دی ازبکی وزارت نے کہا ہے کہ تاشخنط میں ایک گودہ میں رات گئے دھماکہ اور آگ لگ گئی وزارت نے ٹیلیگرام پر لکھا دھماکے کی وجہ سے ایک سترہ سالہ نوجوان موقع پر ہی ہلاک ہو گیا اور 162 دیگر زخمی ہو گئے ہیں سعودی عرب میں دنیا کا پہلا کامیاب مکمل روبوٹک لیور ٹرانسپلانٹ کر لیا گیا یہ بے مثال کامیابی کینگ فیصل سپیشلسٹ اسپتال اینڈریسول سینٹر میں تکمیل کو پہنچی ہیں ساٹھ سالہ سعودی مریض نون الکو ہلف فیٹی لیور اور ہپا ٹوسی لیور میں مبتلا تھا آراریبیا کے مطابق روبوٹک لیور ٹرانسپلانٹ کو انجام دینے والی میڈیکل ٹیم کے رہنما اور سینٹر آف ایکسلنس فور آرگن ٹرانسپلانٹ کے سی ای او پروفیسر ڈائیٹرز نے وضاحت کی ہے کہ یہ اہم کامیابی طبی جدت ترازی اور دنیا پھر میں مریضوں کو فراہم کی جانے والی صحت کی دیکھ بھال کے میار کو بڑھانے کے عظم کی نشاندہ ہی کرتی ہیں یہ آپریشن آزا کی پیوندکاری کے تاریخ میں ایک اہم سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے یہ کامیابی اس میدان میں عالمی رہنما کے طور پر سپیشیلسٹ کی پوزیشن کو مستحکم کر رہی ہیں اس پیوندکاری کو روائیتی اور روبوٹک لیور ٹرانسپلانٹیشن کی وجہ سے منفرد حیثیت حاصل ہے یاد رہے دوہزار اٹھارہ سے زندہ شخص کے جگر کے جزوی اخراج کے لیے مکمل طور پر روبوٹک سرجری پر انحصار کیا جا رہا ہے مکمل روبوٹک جگر کی پیوندکاری دوسرے تاریخوں سے نمائیہ طور پر مختلف ہوتی ہیں اور پیچھتگیوں کا امکانات کو روبا زوال کر دیا جاتا ہے اور اب آخر میں ایک نظر ہیڈلائنس پر وزیر اعلیٰ کے سیانے مسلمانوں کو عید ملاد و نبی کیتی مبارک پات کہا حکومت تلنگانہ کی گنگا جمنی تہذیب کے جذبے کو برقرار رکھنے کی کوشش جاری شہر ہیڈرباد سمیت تلنگانہ بھر میں گنیش بسرجن کا سلسلہ جاری ریاستی وزیر محمد محمد علی ٹیسری نواز یادوں نے ہیلیکاپٹر کے ذریعے کیا فیضائی موائنہ ہیڈرباد کے ملک پیٹ میں ایک ہزار 32 کروڑ کی لاغسیاں آئی ٹی ٹاور کی تعمیر ریاستی وزیر کے ٹی آر 29 ستمبر کو رکھیں گے تعمیر کاموں کا سنگے بنیاد کھرگین راہول پریانکہ نے ہم وطنوں کو ملاد و نبی کی دی مبارک بات ملک کی ترقی امن بھائی چارگی اور خوشحالی کے لیے نیک تمناؤں کا کیا اظہار پنجاب کے کانگریس ایمیل ایس سکپال کھیرہ سابق انٹی پی ایس کیس میں گرفتار جلال آباد پولیس نے ان کی رہائش گاہ سے کیا گرفتار سعودی عرب میں فوت ہونے والے کشمیری نوجوان کی میت واپس لانے کا معاملہ پی ڈی پی صدر محبوبہ مفتین وزارت امور داخلہ سکی میت لانے کی مدد طلب شمالی کوریا وجود ترقی کے حقوقی زمانت کے لیے جوہری ہتیار کرتا ہے تیار شمالی کوریا کی سرکاری خبر ایجنسی نے دی اتیلا ازبیکستان کے گودہ میں دھماکی آگ لگنے سے ایک شخص لاکھ دیگر 162 زخمی وزارت سہت کائن کے شام تازہ قبر میں فیلار اتنا ہی تازہ ترین اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹی ٹی وی آپ اجازت دیجئے خدا حافظ موسیقی 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 موسیقی